الیکشن تو انشاءاللہ جب نو مینے کے بعد بھی ہوں گے جیتنا تو ہم نے ہیں یہ تو آپ کبھی جیتے نہیں سکتے لیکن ملک کی ضرورت آج الیکشن کروانا ہے اس کو بچانے کے لیے اسلام آباد آج میں اس لیے فیصلہ کر رہا ہوں کہ وہاں نہیں جانا کیونکہ مجھے پتا ہے تباہی مچے گی نقصان میرے ملک کو ہوگا لیکن جو میں نے فیصلہ کی ہے اب یہ کہ ہم نے اب اس نظام کا حصہ نہیں رہنا میں اپنی ساری چیف منسٹرز اپنی پارلیمنٹری پارٹی سے اب ملوں گا اور ہم نے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساری اسیمبلیوں سے نکلنے لگے ہیں ہم بجائے اپنے ملک میں توڑ پھوڑ کریں ہم بجائے اپنے ملک میں تباہی مچائیں اس سے بہتر ہے کہ ہم اس قراب نظام سے باہر نکلیں اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہم فیصلہ اناؤنس کریں گے جس دن ہم ساری اسیمبلیوں سے باہر نکل رہے ہیں اسلام علیکم جی آپ دیکھ رہے ہیں دو ٹوک بات میں ہوں کرن ناز ویری ویری بگ موو بائی امران خان جو لوگ کہتے تھے کہ امران خان کو سیاست نہیں آتی آبیسلی وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ امران خان نے آج کیا یہ موو کھیل دیا ہے لیکن خان صاحب آئے تھے یہاں پر الیکشن لینے کے لیے اور اسیمبلیاں چھوڑ کر جانے کا اعلان کر کے چلے گئے ہیں پی ٹی آئی نے پنجاب اور خبر پختون خواہ اسیمبلی سے مصافی ہونے کا اعلان کر دیا ہے لیکن یہ ابحام ناظرین ابھی باقی ہے کہ وہ اسیمبلیاں تحلیل کریں گے یا صرف مصافی ہوں گے اگر اسیمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں تو یقیناً حکومت پر شدید دباہ ہوگا کہ وہ جنرل الیکشنز کی طرف آبویسلی جائیں لیکن اس وقت بھی آپشنز موجود ہیں اگر پنجاب کی آپوزیشن ادم اعتماع جمع کروا دیتی ہے تو وزیرعالہ اسیمبلیاں تحلیل نہیں کر سکیں گے اور مسلم لیگ نون کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبرز بھی موجود ہیں وزیرعالہ پنجاب کا کردار بھی ساری صورتحال میں بڑا امپورٹنٹ ہوگا گو کہ مونس الائی یہ یقین دلا رہے ہیں کہ وہ عمران خان کی کال پر فوری عمل کریں گے پرویز الائی بھی ماضی میں اس کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں ویسے یہ میں کلیر کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کا کینجٹ ہوں اور انشاءاللہ حلف لینے کے بعد اگر عمران خان صاحب کہیں گے کہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر سملی توڑ دیں تو میں انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر اندر سملی توڑ دوں گا تو آج کی یہ تقریف دیکھ کر میں کہہ سکتے ہوں کہ نئی تائیناتیوں کے بعد بھی کچھ تبدیل نہیں ہوا ایسا لگ رہا ہے اب بھی عمران خان صاحب کو اسٹیبلشمنٹ کو مسلسل تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں اپنی تمام ناکامیوں کا ذمہ دار بھی انہیں کو ہی ٹھہراتے ہوئے ہم دیکھ رہے ہیں سنیے میں سارے تین سال میں ایک جگہ فیل ہوا ہوں طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لا سکا میں نے بڑی کوشش کی نیب میرے نیچے نہیں تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے نیچے تھی مجھے یہ کہا کیا کئی دفعہ کہ اچھا جی ان کو چھوڑے ہیں نہ رو دے دیں ان کو کہ بار بار ہم سنتے ہیں سائیفر ایک ڈراما تھا ایک فیک بیانیاں بنا رہا گیا کہ سب وہ کہہ رہے ہیں جو سازش کا حصہ تھے کیا مجال ہے کسی ملک ہے ایک چھوٹا سا سرکاری آفسر امبیسٹر کو کہے کہ جناب اپنے وزیراعظم کو اٹھا دو یہ ملک کی توہین ہے اچھا آج کی اس سپیچ پر ناسوین خان صاحب نے یہ خود پر حملے کے حوالے سے بھی بڑے انکشافات کی ہیں کہہ رہے ہیں کہ شوٹرز دو نہیں تھے تین تھے جس طرح لیاقت علی خان کو قتل کروا کر ان کے قاتل کو مار دیا گیا تھا اسی طرح ان پر حملہ کرنے والے کو مارنے کے لیے بھی گولی چلائی جو معظم کو لگ گئی تھے تین بندوق والے تھے وہاں ایک وہ جس نے ہمارے پر فائر کیے ایک وہ جس نے سامنے سے گولیاں چلائیں جو ہمارے اوپر سے نکل گئی اور ایک یہ جس نے اس کو قتل کرنا تھا جس طرح لیاقت علی خان جس نے قتل کیا تھا اس کو وہیں اس کو وہیں مارا گیا راستے میں بچارہ معظم آ گیا معظم شہید اس کو اس نے گولی نہیں ماری اس کو گولی اور طرف سے آئی اور وہ جو اس کو گولی مار رہے تھے وہ اصل میں وہ شیوٹر کے لیے تھی سب آج کے اعلان کے بعد عمران خان صاحب نے یہ اپنا آخری پتہ کھیل دیا ہے جس سے ملک میں افرہ تفریح بڑھ جائے گی ایک نئے بہران کا پاکستان کو سامنا کرنا پڑے گا